اسلام علیکم کیسی ہے میرے پیاری سو یوٹیوب فیملی آج جی چکن رائز بن رہے ہیں یہ خنی پلاو کی بہت زبادہ سی ریسپی ہے یہ ون کے جی چکن ہے میں نے اس کو واش کر لیا ہے میں اس میں سے ہاف لے لوں گی اور ساتھی جی تین ادھا ٹمیٹو یہ سابج جائیں گے اور یہ کٹھی لسن کی یہ بھی سابج جائے گی اور یہ ادرک کا ٹکڑا یہ بھی جائے گا اور یہ ہری مرچیں یہ ہاف کے جی رائز بنا رہی ہوں چکن یخنی پلاو کا اس کے لیے میں نے تقریباً ون کے جی پانی لے لیے دیکھ جی میں اس میں تین ادھا ٹمیٹو ایک ادھا لسن کی گھٹھی سابج اسلام سے آپ نے ڈال دینی ہے اور جینئر کے بھی دو ادھا ٹکڑا لیے ہیں میں نے تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا لیں اس کے دو ادھا ٹکڑے کر لیں اور یہ ہری مرچے ہیں ساتھی جی تین ادھا یہ جی میں نے لے لیے ہیں دالچینی سٹیکس اور ساتھی جی بڑی الائچی ہے لونگ ہیں اور زیرہ یہ بھی سپانی میں ایڈ کر لوں گی یخنی کے لیے اور ساتھی ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے سابج دھنیا بھی ایڈ کر لیا ہے اب جی فور ٹیبل سپون بھر کے میں نے نمک ایڈ کرنا ہے اب یخنی میں یہ تمام چیزیں میں نے ٹال دی پانی میں جیسے بوائل آئے گا تو میں اس میں چکن ایڈ کر لوں گی ممک بھی ایڈ ہو چکا ہے اب جی اس میں تقریبا ٹو ٹیبل سپون جی میں سٹیکے کے ایڈ کرنے لگی ہوں ایسے جی پانی میں گوائل آئے تو میں نے اس میں تقریبا ہاف کے جی کی قریب میں نے اس میں چکن ایڈ کر لیا ہے اور میں نے ہاف بیاز بھی اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو دیکھ چیز کو ڈھک دیتے ہیں اور اچھی ہم اس کی یخنی تیار کر لیتے ہیں چکن کی جو ہی زبردست ہی ہمارا یخنی پلاو بن کے رڈی ہوگا میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاز لے اس کو کار کے درچے میں ڈال دی ہے میں نے آئیل ڈالا ہے اب ان کو میں لائب سا کلر دے دوں ساتھی ہماری یخنی بن کے رڈی ہو چکے تھے میں نے اس میں سے لسن کی پوری گٹھی نکال لیا اب میں اٹھرک نکال کے اس کا پیس تیار کر لوں گی دیکھیں میں نے لسن کی گٹھی کو نکال لیا تھا بہت آسانی سے دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکی ہے جیسے پیاز ہران ہو ہے میں نے سینکھ ایک کر لی ہے اور میں سابط ہم یہ سینکھ کر لی ہے آس سینکھ کر رہی آس آج میں نے گرائنگ کر لیا مسالہ کو ٹومیٹو میں نے یکنی سے نکال لی تھے ہری میرچے میں اور ایک کی ہے جو یکنی سے نکل لی ہے وہ جی میں سابط یہ کر لی ہے چکر میں یہ سابط بھی گرائنگ کر لیا اب جی میں تقریبا ایک پیالی کے قریب اس کے اندر دہی آٹ کر رہی ہوں آپ نے تقریبا 1500 گرام دہی آٹ کر لینی ہے اب جی میں ایک چکن ٹیوپ 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 دہی آپ بھی دو گرام دہی آٹ کر لینے پھر میں پھر میں پیسو مرچ اور ایتنا ہی ریڈ مسالہ بھی ٹیسٹ کے لئے ٹیوپ ٹیوپ ایتنا ہی ریڈ مسالہ بھی دو سے تین مہ ٹیوپ ٹیوپ دیکھ میں ایتنا یخنی ایتنا 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 جیسے ہی بائل آئے ایتنا کچھ بناس کچھ پھر پھر پانی میں ایتنا ایتنا رائز ایتنا پانی پانی رکھا چاول ہمارے ایزلی سی کو سکیں دس مند کے لئے پھر ہم رائز کو چیک کریں گے پھر ہم دم دے دیں گے میں رائز کو دم دے دیا بسم اللہ الرحمن نے پڑھ کے اوپن ہمارے بھوت ایزا بردست سے یخنی پلاو بن کے رڈی ہے چکن یخنی پلاو اب میں ان کو مکس کرتی ہوں بہت ہی زبردست ان کا کلر بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھنے میں کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کے ہوں گے انشاءاللہ میں نے ان کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم ان کو پلیٹ میں نکالتے ہیں بہت ہی زبردست یہ بن کے ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے ساتھی جی میں نے یہ رائیتہ تیار کر لیا اس میں دھنیا پودینہ پیاز اور ٹومیٹو میں نے اور ہری مرچ کٹ کر کے ڈالی ہے اور میں نے سنپل سک پلیٹ پیپر اور زیرا اور نمبر پیٹ کر لیا اس میں یہ میں نے اس کو پلیٹ میں نکالی ہے بہت ہی زبردست بنے ہیں بہت ہی یمی ہے اب میرے طریقے سے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی ایک بہت ہی میں نے آپ کے ساتھ خاص ریسپی شیئر کیا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا سب سے پہلے جا کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دی جئے گا کومنٹس اور لائک کرنا مت بھولئے گا بہت جن ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی میں اللہ حافظ جن ملتے ہیں